کرتے رہے آج ایک ریئرسل کی ہم نے پورے خیبر پختلخواہ میں اور پاکستان کے بہتر باقی علاقوں میں کہ آج جمعہ کی نماز کے بعد ہم سب نے احتجاج کیا عمران خان کی رہائی کے لیے اور اس منڈیٹ کی چوری کے لیے جو آٹھ فروری کو چوری ہوا یا پھر اس کے بعد زمنی الیکشن میں پنجاب میں چوری ہوا جس طرح فارم فارٹی سیون کی ناہل اور غیر قانونی حکومت کو پاکستان کی اوپر مسلط کیا گیا ہم سارے اس کی مضمت کرتے ہیں آج سے ہم نے تحریکہ ایک نکتہ آغاز کر دیا ہے انشاءاللہ جلد ہی ہماری کور کمیٹی فیصلہ کرے گی بڑے احتجاج کا اور ہمارے سارے کافلے یا اڈیالا جیل کے آگے جا کے رکیں گے یا ڈیالا جیل چوک میں اور اب بات جو ہے اتنی آسانی سے حل ہونے والی نظر نہیں آرہی مجھے جو کہ عدالتوں سے ہمیں ابھی تک انصاف جس کی توقع کی نہیں مل سکا ہمیں اداروں سے انصاف نہیں مل سکا اب انصاف کے لیے ہمیں عوام کے پاس جانا ہے ہمیں سڑکوں پہ گلیوں میں چوراہوں پہ نکڑنا ہوگا کھیتوں کھلیانوں میں نکڑنا ہوگا اور پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کی جو آواز دبائی جارے کی کوشش کی جارہی ہے اس کو انشاءاللہ سازش کو ہم ناکام کریں گے عمران خان نہ صرف پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام کا لیڈر ہے اور اس وقت اگر عمران خان جہل سے باہر ہوتا بھلا وزیراعظم نہ بھی ہوتا فلسطین کی اوپر ازرائیل ایسی جلغار نہیں کر سکتا تھا یہاں ملک کی اوپر ایسے لوگوں کی حکومت ہے جو جن کا کوئی کوئی بدبہ نظر ہے ہی نہیں ہے جن کا کوئی خاص ایجنڈا اس ملک اور قوم کی ترقی خوشحالی استقام کے لیے ہے ہی نہیں ہے جن کا مقصد صدر پاکستان وزیراعظم پاکستان جو اپنے اپنے دور میں ملک کو لوٹے رہے اس دور میں دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا تاکہ دونوں مل کے لوٹے ہیں پاکستان جب تو پہلی دیواریاں نکل چکا ہے لوگ دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں آج صورتحال پیٹرول کی گیس کی بجلی کے بل میٹر کٹ کے غریبوں کے بجلی کے میٹر گیس کے بل میں سمجھتا ہوں کہ غریب لوگ شاید زیادہ وقت انتظار نہ کر سکے حکومتیں ہوش کے ناخن لیں عوام کی دادرسی کریں عوام کی زندگی میں آسانی پیدا کریں اور میں دعوی سے کہتا ہوں کہ آج آپ عمران خان کو باہر چھوڑ دیں اور ہمارا چوری شدہ منڈیٹ واپس کر دیں ہم کرزے بھی واپس کرنے کے قابل ہو جائیں گے ہم مہنگائی کو بھی کنٹرول کرنے کے قابل ہو جائیں گے